اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام میرے رحمان انور اور میں ہوں محمد سفر اور میں ہوں زفر اقبال اور آج امجی سی ڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا ورسیز ساؤت اپڑی کا ٹوینٹی ورلڈ کارپ جو کہ بھئی انڈیا ہارا ہے لیکن پھر بھی کچھ کچھ بھی نہیں یہاں پر ہار جیت کی کو نہیں لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے وہ بات میں دیکھتے ہیں اور ضروری بات ہے تو کنتے ہیں ویڈیو سٹارٹ بھئی انڈیا ہار ہے تو ہم ہے لیکن پھر بھی پوچھنا پاکستان سے چاہیں گے کیوں پڑوسیوں سو جی ہے نمسکار چھے ہیں میں بھرانک دیکھنا شروع کر چکے ہیں ورلڈ کپ سپیشل دن تنترودے کو غلطی ہماری نہیں ہے پاکستان کی گراج ہی کچھ ایسی ہے جب ان کو سامنے والی ٹیم بھی ضرورت ہی ہے تو سامنے والی ٹیم بھی ان کی طرح ہی باتگ کرنے لگ جاتی ہے ان کی طرح ہی فیلڈنگ کرتی ہے اور بولنگ تو چلو پاکستان کی بھی اچھی ہے تو ان کی طرح ہی بولنگ تو ہم نے کر ہی لی سنڈے کے دن سوے سوے پاکستان والے سارے انہان سے اچھا ایسیا ہمارا یہ نارے لگا ہے پہلی مچ میں انہوں نے بانگلہ دیش سے جیت چاہیے تھی بانگلہ دیش نے زبابے کو حرا کر جیت انہیں دے دی پھر انہوں نے چاہیے تاں نیدلند سے جیتنا وہ بھی جیتے لیکن پھر انڈیا والے مچ میں ان کی سانسیں اٹک گئیں ویسے میں نے ایک چیز نوڈیس کر رہی ہے جب جب پاکستان والے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہماری ٹیم ہار جاتی ہے انڈیس ورلڈپ میں بھی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں انگلینڈ کو ہارا ہے لیکن ہم ہار گے اور پھر آج ساؤھ افریقہ سے بھی ہاریں ہاتھ چھوڑ کر کہنا چاہتا ہوں دور رہی ہماری ٹیم سے پاکستان والوں ساؤھ افریقہ سے ہارنے کے بعد اب تو میرے کو بھی دھگ دھگ ہو لے لائے ہمارے آنے والے مچیں بانگلہ دش اور زمبابیس ہیں اور دونوں ہی ٹیمیں بھیڑ کر سکتی ہے دیکھو بالال سو جی ہماری نہیں ہے لیکن سو جی جس کی ہے وہ آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کومنٹ باکس میں بالال آج کے مچ کی بات کرتے ہیں مچ شروع ہوا تو سب کچ بڑی آ تھا انڈیا نے ٹوس چیتا اپنی منمرزی کے مطابق بیٹن کرنے کا فیصلہ بھی کیا کل راہل کا ویسے بھی ٹائم خراب چل رہا ہے تو ان کو ہم فری کا وکیٹ مانتے ہیں اس لئے ان کے آؤٹ ہونے کا اتنا دکھ بھی نہیں ہوا پھر کپتانوں کا بھی خراب ٹائم چل رہا ہے تو روہت کا بھی وکیٹ چلا گیا اس کے بعد میری فلائٹ تھی ممبئی سے دلی آنا تھا انسٹا پر میں نے پول ڈال دیا کہ ایک سو ساٹھ سے زیادہ بنیں گے ایک سو ساٹھ سے کم چوڑے میں تو میں نے ایک سو ساٹھ ڈال دیا تھا لیکن جب لینڈ کیا تو پتا چلا ہمارے پکوڑے ہیں ہماری ٹیم کو اچھا کھل کر پاکستان کو باہر ہونے سے بچانا تھا لیکن ہماری ٹیم تو خود پاکستان بنی ہوئی حالہ دیت تھی غراب ٹائم کی اس دورنامنٹ میں ابھی تک انونسیبل رگ رہے ویراد کولی بھی آؤٹ ہو گیا دیپا خودہ کا اس سال کا پہلا ورڈ کپ کا مچ ہماری ٹیم آؤٹ ہو گیا سوریا نے اپنے ٹیلنٹ کی نمائش کری چالیس میں سکٹی ایٹ کا کاؤنٹر اٹاک کیا اور اگر اس کو ہٹا دو تو انڈیا کے سورن بھی نہیں بننے تھے لیکن ان کی پاری کے جو جیسے ٹیم انڈیا 133 تک پہنچ گئی لیکن آپ کو کہاں پہنچنا ہے ڈسکرپشن میں پہنچنا ہے وہاں پر آپ کے لئے مائی لیون سرکل آپ کا لنک دیا ہے اس پہ کلک کر کے اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کرو ورلڈ کپ کے ہر میٹ سے پہلے اپنی ٹیم بناو اور ایک روپے والے کانٹسٹ میں جاؤ آئی فون جیتنے کا موگا پاؤ جی ہاں اور لنک جو ڈسکرپشن میں دیا ہے اس پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کرو کہ تو پندرہ سوگا جوائننگ بونس بھی ہے جیتنے کے چانسز بہت ہے مائی لیون سرکل آپ پہ آپ بس آپ کو ڈاؤنلوڈ تو کرو اب آگے آتے ویڈیو پہ دیکھن ٹارگٹ تو چھوٹا تھا لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسی میدان پر لگ بک اتنا ہی ٹارگٹ زمبابی نے پاکستان جیسی ٹیم کی کلاب ڈیفنڈ کر لیا تھا پاکستان اور انڈیا دونوں کے فینس یہی امید کر رہے تھے کہ انڈیا بھی یہ کام کر جائے اور پاور پلے میں ایسا ہی ہوا عرشدیپ سنگھ کا پاکستان کی ساتھ کیا ایکویشن رہا ہے ایشیا کپ میں ان کے کیا چھوڑنے کی وجہ سے پاکستان جیت گیا پھر ورلکپ میں ان کے لیے بابر اور ریزوان کے وکیٹ سے پاکستان ہار گیا اور پھر عرشدیپ نے پاکستان کو خوش کرنے کا موقع دے دیا ان کی بھینکی گئی پہلی تین گیندوں میں ساؤت افریقہ کی کوئنٹ انڈی کاغ ریلی روسو کو دھول چٹا دی ریلی روسو پر آپ عرشدیپ کا ڈومیننس اس بات سے سمجھئے کچھ پاکستان کہ ابھی تک T20 کرکٹ میں عرشدیپ نے روسو کو پانچ گیندے بے کی ہیں روسو نے ایک بھی رن نہیں بنایا جبکہ عرشدیپ ان کو تین بار آؤٹ کر چکے اس کے بعد شامی بھائی نے اکتم گردہ اوڑا دیا کیا بولing کریئے ان کے پہلے تین اور میں صرف سات رن آیا جبکہ ان کے پاس ساؤت افریقہ کی کیاپٹن کی بھی تھی پاور پلے کیا پہلے تس آور تک بھی موسیقی کیونکہ ہماری پوزیشن بھی سٹرانگ ہے اور پاکستان بھی اس کی وجہ سے ختم ٹاٹا گھڑبائے ہو گیا ہے لیکن یہ ہار ہمیں بھی بہت کھل سکتی ہے کیسے آپ کو بتاؤں گا آنے والی کسی ویڈیو میں فیلال آپ چینل سبسکرائب کر دو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے اس پر کلک کر کے مائی لیون سرکل آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ٹیم بنا کر آئی فون اور تھار جیتنے کا موقع ملے گا آپ کو اور پندرہ سو کا جوائنگ بونس بھی لیکن یاد رکھنا دس گیو نال جنیلی ونڈا پانچل رسکر نیوی اڈکٹیو پلیز پلی رسپانسو بیلی اینڈ ایٹیورون رس باقی ملتے ہیں آپ سے کل سوبے ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ اسی چینل پر بائی بائی ٹیک کیر جہن ہنج گائز تو جا سگیا ویڈیو دیکھ رہا تھے بھئی رہنے کے تو انہوں نے بلکل صحیح بات کی کہ کچھ مائی تو بہت اچھا ہوا تھا کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو زیادہ دکھ بھئی پاکستانیوں کو ہے کہ ان کو مجھے لگ رہا تھا کہ جن کو یہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے جیتیں گے کیونکہ یہ خود اب ایسا بیٹ ٹائم چاہتا ہے بھائی پاکستان ٹیم کا کوئی نہیں نیکسٹ بار صحیح اسی لیے تو نیکسٹ بار ہی نبی دیکھا جائے نا تو پاکستان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اوہ شیخ رشید والا مائنڈ سیٹ ہے سابقا کہ اس نے بھولا تھا انڈیا سے جی تو ہمارا فینل وہ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ انڈیا سے آر جاؤ نا دس دن بندے کو دکھ ہی نہیں جاتا کہ انڈیا سے آر مزاق بنا دیا مسٹر بیند لالا لالا بھائی اب جو دوسری ٹیم سے آر جائے فینل آر جائے سیمی فینل کوئی دکھ نہیں لیکن جب انڈیا سے آر ہیں یہ تب ان کو دکھ لگے گا لیکن آج انڈیا کے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سکے بھائی بھائی ہیں اور پاٹر پر ایک دوسرے کی وردی پہن کر گھونٹے ہیں اگر تیوٹ لوپ ڈرینڈنگ جی چیزیں چاہ دے تھی کہ انڈیا جیتے دعائیں یارہ آپ کبھی میم سے دیکھ لیں تو تو انڈیا ٹیم کی یہ وردی پہناو کرنا پاکستانی تو وہ اوپر ترانہ لگایا ہوتا پاک سر سے نہیں کافی نا نا مطلب کے جب ہر شروع ہوا تھا نا انہوں نے کافی میم بنائیتے افکانستان پر بہت بیڑا پس ہیں بھئی ہیں انہوں نے بہت ان کو پیلنا ہے لیکن وہ دیکھو کسمت کے بعد ابھی تب وہ کھڑے ہیں ادھر پول میں کبھی بارش آ جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے لیکن شاید ان کی کسمت ایک آدھا میچ جیت جائیں تو سیمی فینل میں بھی آ سکتے ہیں لیکن انڈیا اب پکا سیمی فینل میں لیکن اس میچ کا انڈیا کو کچھ لاؤس بھی ہوگا آگے جا کر پوائنٹوں سے نہیں بالکل آگے میچ ایک انڈیا کا رہتا ہے بغیرہ دیش کے ساتھ اور ایک زمبادے تیم میں تو خیر بہت لوز ہیں کیونکہ اپنی ٹیم کے لحاظ سے دیکھے تو شاید ان کو تھوڑی وہ مضبوط لاغ رہی ہیں لیکن انڈیا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ دونوں ٹیم میں لوز ہیں لیکن انڈیا کو سب سے زیادہ خطرہ تھا سعود فریقہ اور پاکستان سے پاکستان سے وہ آر ایڈی جیت چکے تھے اور اس کے علاوہ سعود فریقہ ان کو ٹاف ٹیم دے بھی سکتا تھا اور انہوں نے اتنا ٹاف ٹائم نہیں دیا جو لاغ رہا تھا نا میچ دیکھنے میں لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے بھی نہیں جیتے اور اتنا مطلب وہ ایک برابر 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 ہی میچ رہا کہ پیچ کے حساب سے کوئی سمجھ نہیں لاغ رہی تھی کہ نہ بیسٹ مین کے آنکھ میں اتنی جا رہی تھی نہ بیلر کے آنکھ میں جا رہی تھی کسی دفعہ بیلر ہیو ہو جاتے تھے کسی طرح بیسٹ مین ہیو ہو جاتے تھے لیکن دیکھا جائے تو بھائی یشون نے آج اس کا مطلب ایک اس کا دعا نہیں لگا جو وکٹوں سے کرتے ہیں پاکستان نے تھی بولا آج لائی جاتا ہے تکا آئی تکا آئی جاتا ہے وہ ملر تھا ملر تھا لیکن وہ اندر ایک دعا لائی جاتا نا تو آئی پاکستان نے ایک ان کو اپریشیٹ کرتا تھا واہ کیا بات ہے نہیں تو اگر اگر کوئی اور انکم ہے جاتا تھا انہوں نے بولنا یہ یار بہی ماننی کر رہے ہیں ان کی عادت ہے چھٹی گتیاں ان کو پہلی دفعہ دکھ ہوا ہے کوئی بھی سٹیپ انڈیا کا قدد ہوتا تھا ان کے لئے وہ یہ اچھا ہے لیکن نشمن بھائی کا بھائی کا نہیں دعا لگا وہ پہلے سے جانتا کچھ ہوگا لیکن یہ غلط امید لگائی بیٹھے ہیں کہ چلو یہ انڈیا جیت جاتا تو پاکستان کو اس کا فیلہ نہیں ہم انڈیا کو بلیم نہیں کرتے ہم اپنی ٹیم کو بلیم کرتے ان کی کار کرتے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا یہ آپ آج وہ کتنا انہوں نے مشکل سکور بنایا ہے وہ علاکتہ سکور تھے پساندی سے بنا لیکن وہ بھی چودہ آور کے لے کے چلے آگے ہو سکتا بنگلہ دیش ان کو آرا جاتا آگے ساؤت فریقہ بیٹھی رہی تھی ساؤت فریقہ پکا رہا جاتا ہے ساؤت فریقہ پکا رہا جاتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ اپاپاد میں بھی جا کے دکھ لگنا تھا اس چیز کا اس سے بہت رکھے ٹائم لی جان چھوٹی ہے بلکل بھائی سپورٹ انڈیا تک فینل نہیں ہوتا بھائی ہماری تو انڈیا کے ساتھ بھائی ویڈیو میں اور ریڈیو انہوں نے بولا ہمیں سپورٹ نہ کرنا کیونکہ جب بھی سپورٹ کرتے وہ مار جاتے ہیں بھائی ہماری سپورٹ نہیں ہے انڈیا کو اب ٹھیک ہے بھائی سپورٹ ہے انڈیا کو یہ امین تھی پاکستان پر تو نہیں جیتے لیکن نہیں نہیں وہ جیسے راننگ نے بولا ہے بھائی نے کہا سپورٹ نہیں کرے ہم ویسے ٹھیک ہیں ٹھیک ہے بھائی ویڈیو کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی رائک ازار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ